بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہومیوں ایرہ ہومیوں ایرہ میں جو آج کی ہماری ڈرگ پکچر ہے وہ ہے آرسینک الیبم یعنی سفید سنکھیا بنیادی طور پر یہ ایک خوفناک زہر ہے مجھے اہرت ہوتی ہے اس بات پر کہ اس کے ذریعے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر دوسروں کی جان لے لیتے ہیں یہ اتنا ایک خوفناک زہر ہے کہ اس کی جو ممولی سی مقدار بھی ہے وہ عجیب اور غریب طرح کی علامات پیدا کرتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کی جو قلیدی علامات ہیں ان کا ذکر کریں یہاں میں آپ کو ایک اپنا جو ذاتی میرے ساتھ جو وہ گزرا ہے ایک واقعہ وہ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں دوستو یہ دوزار پانچ کی بات ہے زلزلے کے بعد میں کچھ عرصے تک اپنے بھائی کی دکان پہ بیٹھا کرتا تھا شام کو میرے بھائی کا کاروبار تھا بردانے کا اور پولٹری فارم کی جو اسیسریز وہاں ہیں ان کا تو سامنے ٹیبل پڑی ہوتی تھی اور میں شام کے وقت کچھ بیٹھ کے اس کا تو تھوڑا بہت اصابتاب ہے وہ کیا کرتا تھا تو ساتھ ایک چیز پڑی تھی ایک پورڈر نما میں نے سمجھا کہ شاید یہ سوڈا ہو تو اس کو میں نے ایسے انگلی کے ساتھ لگا کے چکھا تو پانچ ایک منٹ بعد مجھے ایک عجیب طرح کا احساس ہوا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میری جو زبان ہیں اس پہ وائبریشن ہو رہی ہے اور دس منٹ کے بعد یا پندہ منٹ کے بعد وہ جو وائبریشن تھی وہ میرے خلق تک پہنچ جائی خیر بعد میں کھانا کھایا چائے پی سو گئے اور بات آئی گئی گئی اب دوسرے دن ٹھیک اسی وقت شام کے وقت کیوں کہ میں شام کے وقت وہاں پر بیٹھا تھا میں جب اصابتاب کرنے لگا تو فی البدی یہ نہیں کہ کچھ اپنی طبیعت کے مطابق یا میں نے کچھ سوچ سمجھ کے نہیں فی البدی میں نے اس کو انگلی سے لگایا اور پھر دوبارہ چکھا اور پھر مجھے وہی احساس ہوا اور مجھے ایک ذہنی طور پر ایک تھوڑا سا سکون بھی محسوس ہوا اب دو تین دن کے بعد میں واپس گاؤں چلا گیا آپ یقین مانیں کہ گاؤں میں شام اسی وقت جب میں وہاں پہ بیٹھ کے اصاب کیا کرتا تھا تو مجھے اس چیز کی شدید طلب ہوئی مجھے ایسے محسوس ہوا یار جیسے مجھ سے کوئی چیز گم ہے پھر بعد میں خیال آیا اوفو یہ تو وہ اس چیز کی مجھے طلب ہو رہی ہے اس شام کے وقت میں وہاں پہ بیٹھ کر ایسے لب لگا کے میں اس کو چکھا کرتا تھا خیر جب میں گاؤں سے واپس آیا تو جو میرے بھائی کا نوکر تھا تو وہ مجھے کہنے لگا سر یہاں پہ تو ایک وہ سنکشہ تھا کیونکہ مار دعائی تھی تو وہ کہاں پہ ہے اب مجھے بڑی شدید حیرت ہوئی اب میں اس کو یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یار وہ تمہیں کھا گیا یا اس کو میں چکتے چکتے ختم کر گیا خیر میں نے کہا یار مجھے اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے لوگ تو کہتے ہیں سنکیہ کھانے سے بنا مر جاتا ہے اور مجھے تو یہ اس میں ایک چیز دی مجھے تو اس میں ایک اڈکشن نظر آئی کہ یار یہ تو مجھے تین چار دن کے استعمال کے بعد مجھے اس کی شدید طلب ہونے لگی یہ تو میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے آپ ڈیلی چکن کھاتے ہیں وائٹ برڈ پولٹی فارم کی مرگی کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی فیلڈ میں میں ایک خاص حد تک سنکشے کی ملاور کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چالیس دن میں تیار ہوتی ہے اس کے مسئل پھول جاتے ہیں اور وہ ایک زبرست آہ ایلتھی قسم کی جو ہے نا وہ مرگی بان جاتی ہے جبکہ عام جو مرگیاں ہیں وہ دو سال میں جا کے مچور ہوتی ہیں تو انڈریکٹلی ہم ڈیلی سنکھیا کھا بھی رہے ہیں اور یہ بھی ایک اڈکشن کی اہم مثال ہے میرے خیال میں جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا یہ میری ذاتی پروونگ سمجھ لیں یا اللہ تعالیٰ کا ایک عنایت فضل سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک علم دیا اور ایکسیڈنٹلی طور پر دیا تو خیر آئیے آج ہم اس کی جو کلیدی علامات ہیں ان کی پوچھ بات کریں گے اس کی ازمائش کے دوران تو بہت زیادہ علامات ظاہر ہوئیں اور بڑی عجیب اور غریب طرح کی علامات ظاہر ہوئیں اور اس کا دہریکار بھی ایک بہت وسیع داریکار ہے لیکن حصف وعدہ میں آپ کو وہی چیز دوں گا جو انتہائی امیت کی عامل ہے جو کلیدی ہے اور جو اس کی تجویز کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے تو ان میں صرف میں تین کا ذکر کروں گا سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے بیچینی دوسری جو چیز ہے وہ ہے اخراج اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے پیاس تو یہ تین جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جو بیچینی ہیں وہ کیسی ہے اس کے جو اخراج ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں یا پھر اس کی جو پیاس ہے وہ کس نویت کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیئے دیکھتے ہیں کہ بیچینی اس کی ازمائش کے دوران شدید بیچینی اور بے قراری پائی گئی نا امیدی نا قابل برداشت اذیت خوف اور ایسی بیچینی کہ مریض ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھتا وہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گھومتا رہتا ہے شدید قسم کی بیچینی کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے اسے ایک جگہ پہ سکون نہیں آرہا ہوتا بستر پر اگر لیٹا ہے تو وہاں پہ کروٹنے بدلے گا کہیں اور جگہ پہ ہے تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چین سے نہیں بیٹھے گا وہ اپنی حرکات اور اپنی جو جگہ ہے اس کو تبدیل کرتا رہتا ہے اور ہانیمان صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی شدید بیچینی آرسینک میں دیکھی گئی ہے شاد و نادر ہی کسی دوسری ریمڈیز میں پائی گئی ہو تو اس کی جو اہم اور قلیدی جو علامات ہے وہ ہے شدید بیچینی اور بیچینی ایسی کہ اپنی جگہ کو تبدیل کرتا ہے ایک جگہ پہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا نمبر دو اخراج اب جو آرسینک کے جو اخراج ہیں وہ انتہائی تیز سوزشی اور تضابی ہوتے ہیں حتیٰ کہ جو آنسو آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں وہ بھی تضابی ہوتے ہیں اور رخصار کو زخمی کر دیتے ہیں اس طرح جو ناک سے پانی بیٹا ہے وہ جو ناک کے اندر جو اندرونی حیثہ ہے نازک حیثہ اس کو وہ چھیت دیتا ہے اور زخمی کر دیتا ہے عورتوں میں لکوریا جو ہوگا وہ بھی شدید سوزشی اور تضابی ہوگا اور اس سے انتہائی بیچینی اور انتہائی تکلیف ہوگی اچھا تیسرا ہے پیاس اب پیاس تو پیاس بھی بہت طرح کی ہے شدید پیاس ہے کم پیاس ہے وقفے وقفے سے پیاس ہے یا پیاس بلکل ہی ختم ہے تو ارسینک کی جو پیاس ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر کینٹ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس کی پیاس سردی کے دورے کے دوران آئے تو پیاس نہیں ہوگی اگر سردی کا دورہ آئے اور اس میں پیاس نہیں ہوگی اگر گرمی کا دورہ آئے تو اس میں پیاس ہوگی پانی تھوڑا تھوڑا پیئے گا بار بار پیئے گا تھوڑا تھوڑا پیئے گا یک دم وہ زیادہ پینے کی خواہش اس کو نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی پسینہ آئے گا پسینے کے دورے کے بعد اتنی شدید قسم کی یہ پیاس ہوتی ہے کہ مریض کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک ایک آدھ جو کونہ ہے وہ ہڑپ کر جاؤں وہ پی جاؤں تو یہ اس کی ایک سمجھ والی بات ہے کہ آرسینک کی جو پیاس ہے وہ اگر دورہ آتا ہے سردی کے ساتھ تو اس میں پیاس نہیں ہوگی اور اگر گرمی کے ساتھ آتا ہے تو اس میں پیاس ہوگی لیکن پانی پیے گا اور وقفے وقفے سے پانی پیے گا مطلب ایک شدید نہیں ہاں البتہ پسینہ آنے کے بعد اس کی پیاس اس حد تک شدید ہو جائے گی کہ وہ چاہے گا کہ میں ایک آدھ کونہ پی جاؤں تو یہ ایک سمجھنے والی بات ہے اور بڑی اہم اور قلیدی ہے اس کے علاوہ جو اس کی دماغی علامات ہیں وہ رات ٹھیک ایک بجے کے بعد ان میں شدت آتی ہے وہ شدت اختیار کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کلینیکل ٹرائل ہیں ان میں آرسینک آلبم کو دمے کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی ایک نعمت خداوندی سمجھا گیا ہے اور بہت زبردست قسم کے رزالٹ آئے ہیں دمے کے مریضوں کے تو آخر پہ ہم اس کے جو احساسات ہیں اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں آرسینک کے عجیب و غریب احساسات ہوتے ہیں دن رات جن بوتوں کو دیکھتا ہے یہ ایک نکتے والی بات ہے اور سمجھنے والی ہے دن رات جنوں اور بوتوں کو دیکھتا ہے چاکو سے قتل کر دیے جانے کا خدشہ ہوتا ہے اسے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی چاکو مار کر قتل کر دے گا رات کو اس خیال سے گھر میں چور گوسائیں گے وہ چھپ جاتا ہے کبھی علماری میں چھپتا ہے کبھی بستر کے نیچے چھپ جاتا ہے کبھی چرپائی کے نیچے بیٹ کے نیچے چھپ جاتا ہے تو اسے خوف ہوتا ہے کہ شاید میرے گھر میں چور آ جائیں گے وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کی جو کھوپری ہے وہ بلکل ڈھیلی ہو گئی ہے یہ اس کے جو دماغی جو اس کی احساسات ہیں وہ اس طرح کے ہیں امید کرتا ہوں کہ بہت ہی اس مختصر سی ویڈیو میں اور مختصر سی جو اس کی قلیدی علامات ہیں ان کو آپ سمجھے ہوں گے اور یہی اہم علامات ہیں اسے تجویز کرنے کے لیے تو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی صحت کا خواہ خیار رکھئے گا کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے و بستہ ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ